موسیقی اما بعد موسیقی 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 مہترم حاضرین ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے واضح فرمایا اللہ کی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے اہم حق ماباپ کا ہے ماباپ کی عزت کرنا ماباپ کا احترام کرنا ماباپ کی خدمت کرنا ماباپ کے لئے دعائیں کرنا ان کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن چونکہ یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے لوگ ہر چیز کو پیسے کے اترازوں میں تولنا چاہتے ہیں اس لئے ایک بڑا طبقہ ہے جو اپنے ماباپ کی عزت نہیں کرتا ہے اپنے ماباپ کا احترام نہیں کرتا ہے ان کی خدمت نہیں کرتا ہے بلکہ بعض واقعات ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ لوگ اپنے ماباپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ماباپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں ماباپ کے ساتھ بدزبانی کرتے ہیں اور بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ ماباپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جاتا ہے یقیناً یہ بہت بڑا عالمیہ ہے آج کی اس خدمے میں ماباپ کی عظمت کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اسلامی شریعت میں ماباپ کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے اس کی ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے یہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم تمام کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نائت فرمائے ماباپ کی عظمت کے تعلق سے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں بھی اپنے حق کا ذکر کیا ہے وہیں فوراً ماباپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالی نے دوسرے نمبر پر ماباپ کے حقوق کا ذکر کیا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ضروری ہے اللہ کی عبادت کے بغیر نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی حقوق کی ادائیگی کے بعد سب سے اہم حق ماباپ کا ہے اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَا لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہُ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کا تذکرہ کرنے کے بعد ماباپ کے حقوق کا تذکرہ کیا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حقوق کے بعد دوسرے نمبر پر ماباپ کا حق ہے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ احقاف کے اندر وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ ہم نے انسان کو اس بات کی وسیعت کی کہ وہ اپنے ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے یہ تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد ماباپ کے حقوق کا خیال کیا جائے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ قِلَاهُمَا اگر ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک برہاپے کی عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرُمَا تو تم ان کو اُف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے ہمیشہ درست بات کہو ان سے جب بھی گفتگو کرو عدب کے دائرے میں کرو ایک شاگرد اپنے وستاد کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو وستاد کا عدب کس طرے سے بجا لاتا ہے میں آپ کو بتاؤں وستاد سے بھی زیادہ حق کس کا ہے ماباپ کا ہے ماباپ کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرنا ماباپ کی توہین ہے ماباپ کے ساتھ زور سے گفتگو کرنا ماباپ کی توہین ہے ڈانٹنا گالی دینا ان کو ستانا تو دور کی بات ہے ماباپ کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرنا بھی ماباپ کی توہین اور تحقیر ہے اور جو ماباپ کی عزت نہیں کرے گا دنیا میں اسے عزت نہیں مل سکتی ہے جو ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا دنیا میں قابل احترام نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حقوق کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کے حقوق کا ہی تذکرہ کیا چنانچہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سأل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو العامال افضلو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول عامال میں سب سے بہتر عمل کونسا ہے تو آپ نے فرمایا السلام علیہ وقتیہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا نماز کا وقت ہو گیا سارا کام چھوڑ کر کے پہلے نماز پڑھنا یہ سب سے افضل کام اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے لیکن ہم اس میں بھی پیچھے ہیں نماز کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے ازان ہوتی ہے نماز ہو جاتی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کہ اللہ کی عبادت کریں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لیا جائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد نماز کو وقت پر پڑھ لینے کے بعد دوسرا کونسا افضل عمل ہے تو آپ نے فرمایا بِرُّ الْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا کہتے ہیں قُلْ تُثُمَّ اَيُّ یا رسول اللہ پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد کونسا عمل سب سے افضل ہے تو آپ نے فرمایا اَلْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنے ثواب کا کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مرنے کے بعد پر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا ہے لیکن شہید کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ایک شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسے بار بار زندگی دی جائے اور وہ جا کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور شہید ہو جائے ہمارے نبی نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا آج ہمارے ماں باپ ہمارے لئے کیا کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ماں باپ کا مقام آدمی کو اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے ماں کا مقام اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ خود ماں بنتی ہے انسانوں میں سب سے زیادہ احسان اگر ہمارے اوپر ہے تو ماں باپ کا ہے ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے جنم دیتی ہے اپنا دودھ پلاتی ہے پاہ خانہ پیشاب صاف کرتی ہے بدن کو مالش کر کے مضبوط کرتی ہے باپ رات دن فکر کرتا ہے اپنے اولاد کی مستقبل کو بنانے کے لئے ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ نام کی تجویز کرنے لگتا ہے کہ کون سا نام اپنے بچے کا رکھا جائے ابھی بچہ بڑا نہیں ہوا کہ وہ لوگوں سے پوچھنے لگتا ہے کہ کون سے اسکول میں بچے کا داخلہ کرایا جائے ابھی بچہ اسکول میں پڑھا جانے لگا جیسی جیسی جوان ہوتا ہے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی ایسی بہو کا انتخاب کیا جائے جو اس کی زندگی میں اس کا ساتھ دے سکے کہ ہم نے محسوس کیا کبھی ہم نے محسوس کیا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے کتنی قربان یادی ہیں صبحوں کو نکل کر کے دوسروں کی نوکری کر کے یا محنت کر کے کیسے کیسے کتنی جتن کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اپنا باپ کتنا لوگوں کی گانیاں سنتا ہے کتنا دھوپ کتنا سردی برداشت کرتا ہے کبھی سوچا کبھی محسوس کیا وہ باپ جب بڑا ہو جاتا ہے کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے گفتگو کی اس کے دل کی باتوں کو سننے کی کوشش کی نہیں ہمیں وہ فرصت نہیں ہے ہمیں دوستوں سے فرصت نہیں ملتی ہے ہمیں ساتھیوں سے فرصت نہیں ملتی ہے آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ماں باپ کے لئے کھانے کا انتظام کر دیا جائے اچھے کپڑے کا انتظام کر دیا جائے میرے بھائیو یہ ماں باپ کا حق نہیں ہے ماں باپ آپ کے کھانوں کے محتاج نہیں ہے ماں باپ نے تو تمہیں دکان بنا کر دیا ماں باپ نے تو تمہیں گھر بنا کر دیا ماں باپ نے تو تمہیں عالی تعلیم دی ماں باپ نے تو تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا آج وہ تمہارے پیسے کے مہتاج ہیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو وقت دیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھائیں ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ ان کے غم کو آپ محسوس کر سکیں آج ماں باپ کو اپنے اولاد کا پیار چاہیے آج ماں باپ کو اپنے اولاد کی محبت چاہیے میرے بھائیوں دنیا کی چمک دمک نے ہم کو اس خدر غافل کر دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حقوق بھول گئے ہم دے ان کو کھانا دینا کپڑا دینا یہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیا کھانا کپڑا تو کوئی بھی دے دیتا ہے ماں باپ کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے ماں باپ کو آپ کے محبت کی ضرورت ہے ماں باپ کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے آپ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لئے نکالنا ہے ان کے پاس بیٹھیں ان سے پوچھیں وہ چاہتے کیا ہیں ان سے پوچھیں ان کے عرمان کیا ہیں آپ کے لئے بہت کچھ کیا ہمارے لئے ہمارے ماں باپ نے بہت کچھ کیا اگر ہم اپنے ماں باپ کو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت بھی نہیں دے سکتے ہیں ہم ان کے لئے ہم ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں ہم ان سے بیٹھ کر کے گفتگو نہیں آج عجیب ماحول ہے لوگوں کا ماں باپ بڑھے ہو گئے تو لوگ اپنے ماں باپ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی انسان جب بڑھا ہو جاتا ہے وہ کم سننے لگتا ہے بات بات پر آپ غصہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا باپ آپ کی ماں کم سن رہی ہے آپ اس عمر کو پہنچیں گے تو معلوم ہوگا عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کو سمجھنے کی صراحیت کم ہو جاتی ہے کوئی بھی بات بار بار بتایا جائے آدمی بھول جاتا ہے ماں باپ ایک ہی بات بار بار پوچھنے لگتے ہیں آدمی چھڑا ہو جاتا ہے غصہ ہو جاتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کو چھڑکو مت ان کو اُف تک مت کہو ان سے درست بات کہو آج بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں آج ان کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے ہیں آج ان کی ہڈیاں جواب دے چکی ہیں لیکن کبھی وہ بھی جوان تھے انہوں نے تم کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا اس لائق بنایا کہ سماج اور معاشرے میں کھڑے ہو کر کہ اپنی پہچان بتا سکریں یہ ماں باپ کا حسان ہے مارے اوپر میرے بھائیو ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا احیون والدائک کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں قال نعم یا رسول اللہ کہا ہاں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ زندہ ہیں آپ نے فرما ففی ہی ماں فجاہد جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کر ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے افضل ہے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ باپ جب بڑھا ہو جائے ماں جب بڑھی ہو جائے تو اس کو خدمت کی ضرورت ہوتی یہ بات غلط ہے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے جوانی میں بھی باپ کا احترام کرنا ہے آپ ہمارے آپ کے ماں باپ جوان ہو جوانی میں بھی ان کی عزت کرنا ہے بڑھاپے میں وہ ہمارے زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں اس لئے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوانی میں ان کی خدمت نہ کی جائے ان کی تعظیم نہ کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے دعاؤں میں اللہ نے اثر دیا ماں باپ اپنی اولاد کے لئے اگر دعا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول کر لیتا ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آج ہم لوگ پریشان ہیں کوئی کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے کوئی بیوی بچوں کو لے کر کے پریشان ہے مختلف مسائل ہے کوئی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے آپ کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں میرے لئے دعا کر دیجئے آپ کسی رقیہ کرنے والے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آپ رقیہ کر دیجئے میرے بھائیو دعا کرانا صحیح ہے درستہ ہے کسی اچھے آدمی سے آپ دعا کرالیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی ہے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے لیکن ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے گارنٹی ہے اپنے گھر میں مستجابت دعوات رکھ کر کے ہم ادھر ادھر پھر رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے دعا بھی قبول کرتا ہے بچائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر جائیں ان سے ان سے دعا کی درخواست کریں ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں یہ زیادہ بہتر ہے ہم اپنے لئے خود دعائیں کریں یہ زیادہ بہتر ہے خود بھی دعائیں کریں ماں باپ کی دعائیں لیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کسی کے لئے بدعا نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو دیکھتا ہے اگر ماں باپ کو تکلیف ہوگی اور وہ تنہائی میں روئیں گے تو کیا ہماری زندگی سفل ہوگی کیا ہماری زندگی میں سکون ملے گا کیا ہماری زندگی میں برکت ہوگی کیا لوگ ہماری عزت کریں گے وہ بدعا نہیں کریں گے لیکن اللہ حالات کو دیکھتا ہے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں تنہائی میں سسکیاں لے لے کر روتے ہیں کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ بیان کریں گے تو ہماری اولاد کی بے عزتی ہوگی توہین ہوگی آج حالات ایسے ہیں میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کی دعائیں لو ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالی مسئیبتوں کو ٹال دیتا ہے مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین آدمی کہی جا رہے تھے راستے میں بارش ہونے لگی اور ایک غار میں وہ چھپ گئے میں ایک بڑی چٹان ان کے غار کے موں کے سامنے آ کر کہ ان کا راستہ بند کر دیا مشہور حدیث ہے تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا اللہ سے دعا کی جس میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے کہا کہ اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا میرا کام بکریاں چرانا تھا شام کو بکریاں چرا کر واپس آتا اس کے دودھ نکالتا پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ہوا ایک بار ایسا میں بکریاں چراتے ہوئے دور چلا گیا واپس آیا تو ماں باپ سو چکے تھے ماں باپ سو چکے تھے میں نے بکریوں کا دودھ نکالا دودھ کا پیالا لے کر کہ اپنے ماں باپ کے سرحانے کھڑا رہا کہ جب وہ بیدار ہوں گے میں ان کو پلا دوں گا میں نے جگانہ مناسب نہیں سمجھا حدیث کے الفاظ ہیں میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے حدیث آپ نے با رہا سنی ہوگی لیکن حدیث پر غور کیجئے کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالا لیے کھڑا رہا جگایا نہیں کی ماں باپ کو تکلیف ہوگی انتظار کرتا رہا میرے بچے میرے قدموں میں بھوک سے بلک رہے تھے لیکن میں نے ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا یہ ہے حدیث کے الفاظ آج ہم کیا کیا کھاتے ہیں آج ہمارے گھر میں کیا کیا پکوان ہوتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں بڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے میاں بیوی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں آلی شان ہوتلوں میں قسم قسم کی غزہ کھا کر آتے ہیں آپ کے ماں باپ کیا ارمان نہیں ہے کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ پلانا مناسب نہیں سمجھا یہی نیکی کو یاد کیا اور کہا اے اللہ یہ تیری نگاہ میں اگر نیکی ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارہ دے دے کہتے ہیں پتھر کھسک گیا اور تینوں نکل گئے میرے بھائیو آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں یہ نہیں پہلے کھلاتے ہیں کہ بعد میں کھلاتے ہیں کتنے گھرانے ایسے ہیں بیوی بچے کھا لیتے ہیں اگر بچ گیا تو ماں باپ کو مل جائے گا کتنے گھرانے ایسے ہیں تھنڈا کھانا اترا ہوا کھانا باسی کھانا ماں باپ کو دے دیا جاتا ہے یہ ہے حالت ہماری ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے ہم کہتے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اگر ہماری حالت یہ رہے گی تو ہمارے اوپر پریشانیاں تو آئیں گی ہی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ماں باپ کی خدمت کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک واقعہ یہ بتایا وہ مشہور واقعہ عویز کرنی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن نبی سے ملاقات نہیں کر پائے کیوں اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے ان کی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا ان کی ماں ابھی تک زندہ تھی ماں کی خدمت کے لیے یہ اپنے آپ کو وقف کر دیئے قرن کے رہنے والے تھے جو ہی یمن کا ایک علاقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام عویس ہے وہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے مستجاب الدعوات ہے اگر تم میں سے کوئی اس سے ملے تو دعا کرا لینا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیتاب تھا کہ کب عویس کرنے سے ملاقات ہوں ان کے دعا کی درخواست کرو کہتے ہیں نبی کا زمانہ گزر گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ حج کے لئے آئے ہر سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے خیمے میں پہنچتے اور پوچھتے تھے کہ کوئی عویس کرنی ہے اس سال ان سے ملاقات ہو گئی کہا یہی ہیں عویس کرنے ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا میرے لئے دعا کیجئے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ صحابی رسول ہے آپ کے منقبت میں آپ کی شان میں نبی نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہے کہا اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ عویس کرنی سے دعا کرا لینا مستجاب الدعوات ہیں ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا یہ دعا کریں گے قبول ہو جائے گی سارے بدن میں برس کی بیماری تھی بدن سفید ہو گیا تھا حیث عویس کرنی رحمت اللہ علیہ دعا کرتے ہیں وہ بیماری ٹھیک ہو گئی ایک سکے کے برابر ایک سکے کے برابر وہ بیماری باقی رہی عویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب وہ بیماری دیکھتے جو سکے کے برابر باقی رہی ہے ہم ہوتے تو کیا اللہ پورا ٹھیک کر دیا اتنا بھی ٹھیک کر دے عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے اللہ بہت اچھا کیا تھوڑا سا باقی ہے تاکہ میں یاد کرتے رہوں کہ مجھے میرا پورا جسم سفید ہو گیا تھا اللہ نے ٹھیک کر دیا تھوڑا سا واقع ہے تاکہ میں تیرے حسان کو کبھی نہ بھولوں میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ماں باپ کی خدمت کریں والدین کی نافرمانی کرنا ان کو ڈانٹنا ان کو جھڑکنا تو دور کی بات ان کی نافرمانی کرنا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ابو بقرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ مہا پاپ کیا ہے بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ کیا ہے قالو بلا یا رسول اللہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ نے فرما اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے وہ حقوق الوالدین ماباب کی نافرمانی کرنا حقوق میں اللہ کے بعد ماباب کا حق اور نافرمانیوں میں اللہ کے بعد ماباب کا دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بعد ماباب کا تذکرہ کیا جس طریقے سے نہیں کیا اللہ کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واقعات اس سلسلے میں بیان کیے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا تو ماں باپ کی بدعا اور دعا ان کے لئے دونوں خبول ہوتی ہے مشہور واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا تھی ان کے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی ماں تحجد گزار تحجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے میرا بیٹا دنیا دیکھ سکے تیرے دین کی خدمت کر سکے میرے بھائیو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سبو کو اٹھتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں روشنی آگئی ماں باپ اگر دعا کر دے تو انسان کی زندگی سمر جاتی ہے ماں باپ بددعا کر دیں تو انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے ماں باپ عام طور پر بددعا نہیں کرتے ہیں لیکن کبھی ان کے دل سے اگر بددعا نکل گئی تو انسان کی زندگی برباد ہو جائے گی ساری عبادتیں دھری رہ جائیں گی آپ پنج وقتہ نماز اور رمضان کے روزے اور حج اور عمرہ کے باوجود بھی ماں کی بددعا سے نہیں بچ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرائج کا واقعہ بیان کیا ہے جرائج یہ بڑا بڑا ہی مخلص انسان تھا اللہ کی عبادت کرنے والا متقی اور پرہیزگار تھا جرائج بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے انہوں نے سوچا کہ شہر میں رہیں گے تو ڈشرب ہوتا ہے شہر سے دور جا کر کہ انہوں نے ایک کٹیہ بنا لی کہ وہاں اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے ایک دن والدہ نے سوچا کہ چلیں بیٹے سے ملاقات کریں جرائج کے پاس گئیں جرائج نماز میں تھے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آواز دیا جرائج نے سوچا کہ اللہ میری ماں دروازے پر کھڑی ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں کروں کیا بلاخر جرائج نے سوچا کہ نماز کو جاری رکھوں نماز جاری رکھا ماں واپس چلی گئی دوسری دن آئی دوسرے دن بھی یہی ماں ملا ہوا تیسرے دن آئی تیسرے دن بھی یہی ماں ملا ہوا جرائج نے ماں کی نافرمانی نہیں کی نماز پڑھ رہے تھے اس لیے ماں کا جواب نہیں دیا اس حدیث کو بیان کر کے ولمانے لکھا ہے کہ نفل نماز سے ماں باپ کی خدمت کرنا افضل ہے فرض نماز تو ضروری ہے لیکن نفل نماز سنت پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں چھوڑ دیجئے پہلے ماں باپ کی بات سنیے پہلے ان کی خدمت کیجئے پہلے ان کی ضرورت پوری کیجئے نفل نمازوں سے افضل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں تین دن آئی بددعا کر دی یہ جرائج اپنے آپ کو بہت بڑا متقی سمجھنے لگا ہے اے اللہ جب تک یہ کسی بدکار عورت کا مہنہ دیکھ لے اسے تو موت نہ دینا موت نہ دینا ماں کی بددعا ممتہ چیرتی ہوئی اوپر گئی اللہ نے دعا قبول کر لی بددعا قبول کر لی ایک بدکار عورت اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا بچہ پیدا ہوا اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جرائج کا ہے بہت پریشان ہوئے لوگ جرائج تو بڑا عبادت گزار انسان ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن عورت نے الزام لگا دیا لوگوں نے تحقیق نہیں کی جرائج کے کٹیہ پر گئے ان کو مارا پیٹا ان کا گھر گرا دیا جرائج بہت پریشان ہے کہا بھئی معاملہ کیا ہے کہا معاملہ یہ ہے کہ ایک عورت کا یہ دعویٰ ہے کہ تُو نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے جرائج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے اس کو لائیا جائے بڑے متقی تھے بڑے پرہزگار تھے اللہ کے ولی تھے اللہ کے ولی تھے سنو حدیث کہتے ہیں جرائج نے کہا بچے کو لائیا جائے وضو کیا دو رکعت نماز پڑھی کہا بچے کو سامنے لائیا جائے بچے کو لائیا گیا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کہا بیٹا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے کیا ہم میں سے کوئی شخص اس ولایت کو پہنچا ہے جرائج کی ولایت ان کا تقوی ان کی پرہزگاری اللہ کے نبی سنو نے فرمایا وہ گود کا دودھ پیتا ہوا بچہ کہتا ہے نہیں نہیں میرا باپ پھلا چرواہا ہے میرا باپ پھلا چرواہا ہے لوگوں نے کہا جرائج ماں ملہ کیا ہے تم یہتنے عبادت گزار آخر تمہیں یہ زلت اور رسوائی کیوں اٹھانی پڑی کہا میری ماں کی بد دعا ہے میری ماں کی بد دعا ہے آپ نیک ہیں متقی اور پرہزگار ہیں یہ اصل مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ خوش ہیں کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اگر ماں باپ ناراض ہیں اللہ خوش نہیں ہو سکتا ہے اور اگر ماں باپ خوش ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا اللہ کے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی احترام کریں ان کا احتمام کریں ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کریں ان کی دعائیں لیں اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے نام پر صدقہ خیرات کریں ان کے لئے دعائیں کریں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے پروردگار ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی انتقال کرنے کے بعد جنت میں چلا گیا کچھ دنوں کے بعد جنت میں اس کو عالی مقام ملا اس شخص نے کہا کہ اے اللہ میں مر چکا ہوں اور میرے عمال کے سلسلے منقطع ہو چکے ہیں یہ جنت میں مجھے عالی مقام کیسے ملا اللہ نے فرمایا تیری اولاد نے تیرے لئے دعا کی تھی اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کو جنت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ان کے لئے دعائیں کرنے کی توفیق انعیت فرما اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق انعیت فرما ماں باپ کا سایہ ماں باپ کا نام ہی کافی ہوتا ہے ہمارے نام کے لئے میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کا احترام کرو ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لئے دعا کرو اگر قرصدار تھے تو ان کا قرض ادا کرو آج بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں کہ اگر کسی کا کچھ لین دین باقی تھا تو ہم سے آ کر کے لے لے اعلان تو کروا دیتے ہیں لیکن ماں باپ جو آپ کے لئے قرض لے کر مرے تھے کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے دکان ہے لیکن ماں باپ کا قرض اولاد ادا کرنے کے لئے راضی نہیں ہے اللہ خوال کیسی محبت ہے ہماری کیسی محبت ہے ہماری ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے کیا کیا دو پانچ دس ازار لاکھ دو لاکھ روپے کرض ہو کر چلا گیا کروڑوں کی بلڈنگ ہے لیکن لاکھ دو لاکھ روپیہ ماں باپ کا خرزہ مدا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ماں باپ کے نام پر صدقہ خیرات کرو مسجدوں میں مدرسوں میں لگاؤ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ان کا ثواب دے گا یہ سب کام کرو ماں باپ نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے ہم کچھ تو کریں ان کے لئے ہم کچھ تو کریں ان کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ فرمایا خاک آلود ہو اس شخص کی ناک وہ برباد ہو گیا وہ شخص صحابہ نے کہا اللہ رسول کون برباد ہو گیا کہا وہ شخص جس کے گھر جنت آئی اور واپس چلے گئی کہا اللہ رسول کون ہے جس کے گھر جنت آئی واپس چلے گئی کہا جس نے اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو کسی کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا برباد ہو گیا وہ شخص ماں باپ کی خدمت کرو ان کی غلازت صاف کرو ان کے پیر دباؤ ان کے پاس بیٹھو اور ان کو سنو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے ہماری زندگی سمرے گی آج جو ہماری زندگی میں مشکلات ہیں ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ ان مشکلات کو دور کر دے گا ماں باپ کے پاس بیٹھو ان کی دعائیں لو ان کی خدمت کرو اگر زندہ ہیں اور مردہ ہیں مر چکے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کر کے ان کے لئے دعا کرو ان کے عامال کی قبولیت کے لئے دعا کرو انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمالے ماں باپ کی عزت تو دور کی بات ہے ہمارے نبی نے فرمایا اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہو باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرو باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرو یہ ہے ہماری شریعت ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اسی شریعت کو ماننے والے جہاں صرف باپ کی نہیں باپ کے دوستوں کی عزت اور تقریم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کیا میری توبہ قبول ہوگی آپ نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں کہا نہیں مر چکی ہیں کہا تمہاری خالہ زندہ ہیں کہا ہاں کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو خالہ کی خدمت دی ماں کی خدمت کی طرح باپ کے دوستوں کی عزت کرنا ماں کی بہن کی عزت کرنا یہ ہے ہماری شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرونٹ ایک صحابی آئے کہا ہے اللہ کے رسول میرے اچھے اچھے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کہا اس کے بعد کہا تمہارا باپ یعنی ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ زیادہ میں نے یہ حدیث بیان کی ایک جگہ پر ایک شخص آیا میرے پاس رونے لگا اللہ اکبر کیسے کیسے حالات ہیں ہمارے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی بات ہے یہ حدیث میں نے بتایا کچھ دنوں کے بعد ایک شخص میرے پاس آ کر کے رونے لگا کہا شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ماں کا تین درجہ زیادہ ہے باپ کا ایک درجہ کم ہے ہمارے گھر میں اس کا غلط مفہم نکالا گیا ہے ماں باپ میں کسی طرح کی کوئی نائتفاقی ہو گئی تو ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ تم صرف میری بات مانو گے باپ کی نہیں اس لئے کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ زیادہ ہے یہ ہے ہماری سوچ یہ ہے ہماری سوچ اگر چار ہزار روپیہ کماتے ہو تو تین ہزار ماں کا حق ہے صرف ایک ہزار باپ کو ملے گا یہ ہے ہماری سوچ قلمت و حق کی نورید ابھی حل باطل بات تو صحیح ہے مفہوم غلط نکال لیا گیا میرے بھائیو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی نے ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی تعلیم کیوں دی ہے اس لئے کہ ماں کمزور ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے ماں ماں زیادہ غم برداشت نہیں کر پاتی ہے ماں کو آپ کے علفت اور محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہمارے نبی نے ماں کے مقام و مرتبے کو زیادہ اونچا کیا لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب ماں کی تین باتیں مانی جائیں گی تو باپ کی ایک بات مانی جائے گی جب ماں کو تین ہزار دیا جائے گا تو باپ کو یہ ہے یہ سوچ ہے ہماری اگر ایسی سوچ رہے تو گھر چلے گا خاندان چلیں گے آج جو ہمارے گھروں میں درانے پڑ گئی ہیں آج جو رشتے داریاں ٹوٹ رہی ہیں آج جو ایک دوسرے سے لوگ نفرت کر رہے ہیں یہ نہیں غلط سوچ کا نتیجہ ہے یہی غلط وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے خلاف بھڑکائے اس کے باپ کے خلاف بھڑکائے وہ کیسی ماں ہوگی آپ اسے امید رکھتے ہیں کہ وہ نیک ہو سکتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے اور اپنے اور اپنے شوہر کا تقابل پیش کرے کیا ہماری شریعت یہ ہم کو تعلیم دیتی ہے سوچ بدلو میرے بھائیو مادہ پرستی نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا لیا اور ہماری سوچ کتنی بگڑ گئی یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے ماں باپ کی عظمت کو سمجھو ماں باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھو ہم بھی اس بڑھاپے میں پہنچنے والے ہیں جب ہماری ماں باپ کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہ سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرنے والی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی اور ان کے حقوق ودا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتکا یا رحم الرحمین آمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من یاده اللہ فلا مذل له ومن یدلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد نبدوه ورسوله اما بعد فإن خیر الهادیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يا ایوہ الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم منصر من نسر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعل منهم وخذل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعل منهم عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان ویتائید القربہ وینہان الفہشائی والمنکر والبغ یعظكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودعوه یستجیب لکم ولا ذکروا اللہ اکبر واقعیم السلام